موت کے لگ بھگ پچپن دن بیٹھنے کے بعد بھی جب کوئی تار ہاتھ میں نہیں پڑ رہا ہے تو اب ایسا لگ رہا ہے کہ ہر آدمی نے جو اس سے جڑا ہوا ہے جو کہیں دور دور سے کچھ اس کو عطا پتا ہوتا ہے وہ سب لوگ نے اس کے تار جو ہیں اپنے ہاتھوں میں لے لیے ابھی تک یہ معاملہ اپرات کا نہیں تھا رہ گیا بلکہ اب وہ معاملہ راجنیتک ہو گیا اور راجنیتک تھی زیادہ ابھی گھنونہ ہو گیا ہے میں گھنونہ شب جانبوچ کے استعمال کر رہا ہوں راستبہ سانسد اور چرچت نیتا سنجے راؤت نے شیف سینہ کے مکپتر سامنا میں اپنے سابتہ ہی کولم میں جس طریقے سے لکھا ہے وہ ان کی مانسک درشاہ کو درشاہتا ہے اور یہ درشانے لگا ہے کہ شیف سینہ اب ایک راجنیتک بھاور میں پھنج گئی ہے جس کی وجہ سے وہ انرگل پلاب بھی کرنے لگ گئی ہے آپ سب کو پتا ہوگا کہ سنجے راؤت جو ہیں بہت چرچت نیتا رہے ہیں راستبہ میں ہیں اور ابھی جب مہارات میں سرکار بنی تو ان کے بھائی بھی منتری بننے کے دعویدار تھے جو نہیں ہو پائے تمام کاران ہو سکتے ہیں کہ ان کے انرگل پلاب کے پیچھے یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیا وہ اپنی ان باتوں سے شیف سینہ کے آگاؤں کو خوش رکھنا چاہتے ہیں تو پہلے تو یہ سمجھئے کہ سنجے راؤت نے کہا کیا سنجے راؤت جیازہ تر سینہ ٹھوک کر کے بات کرتے ہیں اور بہت ہی پرتاپی دھنگ سے سامنے اُبھر کر کے آتے ہیں لیکن اس بار ان سے لگتا ہے چوک ہو گئی انہوں نے یہ کہا کہ دینو موریا کیونکہ ابینیتہ ہیں جو دینو موریا بہت چاہتے نہیں ہیں بہتے ہیں تو ابھی نیتہ سائیں دینو موریا اور اُدھاو ٹھاکرے جو منتری بھی ہیں اور جو مکمنتری ہیں اُدھاو ٹھاکرے جو مکمنتری ہیں اور ان کا بیٹا آدت دوست ہیں مطلب آدت اور دینو موریا دوست ہیں اور اس وجہ سے لوگ ان سے جلتے ہیں اور وہ دینو موریا کہناتے آدت کو فسانے کی کوشش کی جا رہی ہے اب آدت کو فسانے کی کیسے کوشش کی جا رہی ہے آدت کو فسانے کی کوشش اس طریقے سے کیا جا رہی ہے کہ دشا سیلوان جو پہلے ششان سنگھ راجبود کی سچیو رہ چکی تھی ان کا کام دھام سمالتی تھی مینجر رہ چکی تھی اس کی اس نے اس کی ہتھیا ہوئی آتمتیہ یہ بھی نہیں کہا جاتا تھا لیکن چودوی منجل سے پہلے بتائے گیا کود کر کے آتمتیہ کر لی گئی بعد میں تو جو واتس اپ یونیورسٹی اور ادھاو در سے جو خبریں آئیں اس میں تو یہ تک کہا گیا کہ اس کے تن پر کپڑے بھی نہیں تھے یہ تک کہا گیا کہ اس کے ساتھ جو کچھ ہو سکتا تھا وہ تین چار لوگوں نے کیا اور وہ تین چار لوگ تو کون تھے اس میں راجنیتک ہتھیاں بھی تھی میں اس کو کیوں کہوں لیکن اس پورے معاملے میں اتنی اتیجنا ہو گئی کہ سنجے راؤت اس لیے اب ششان تنگ راجبود کے پریوار پر فارغ ہو گئے ہیں پوری طریقے سے اور انہوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ ششان تنگ راجبود کی اپنے پریوار سے نہیں بنتی تھی نمبر ایک چلیے نہیں بنتی ہوگی کوئی بات نہیں ہے لیکن آپ اس میں کون ہوتے ہیں پھر انہوں نے کہا کہ ششان تنگ راجبود کے پتا پہلے تو بولے نہیں اور اب بول رہے ہیں کیوں بول رہے ہیں پھر انہوں نے کہا کہ ششان تنگ راجبود اپنے پتا کی دوسری شادی سے ناکھش تھا یہ ایک ایسا تتھ ہے جس کی وجہ سے پورے بیہار میں اس سمیں توفان مچا ہوا ہے ششان تنگ کے پورے دیش میں چاہنے والے آندولت ایک طریقے پہ ہیں کیوں کیونکہ ششان تنگ راجبود کے پتا تو بہت ہی آدھیاتمک وقتی رہے ہیں میری خود بھی ان سے میں شاید اکیلا ایک واحد پتکار رہا ہوں گا جنہوں نے ان سے ڈیٹیل میں بات کی ہوگی اور وہ اتنے آدھیاتمک تھے کہ یہ مان چکے تھے کہ ششان چلا گیا تو چلا گیا ہمارے پاس جتنے دن رہنا تھا وہ رہ لیا ان کے گروہ کا بھی یہی کہنا تھا لیکن جیسے جیسے انہیں پتا لگا تو انہوں نے اپنے پھر ایک ایسا پتنا میں پہلے دنوں جو آپ کو سب کو پتا ہوگا داخل کی اور اس پہ اب کاروائی ہوئی اور سی بی آئی جانچ کی مانگ کی نتیش کمار مکمنتری نے اس جانچ کو سی بی آئی جانچ کی سلسطی کی اور کہ انہوں نے اسے مان بھی لیا تو یعنی کہ اب ایک سی بی آئی جانچ کا راستہ کھل گیا کھل کیا گیا راستہ ملکل ہو گیا ہے سی بی آئی نے اپنے جانچ شروع کر دی ہے ابھی تھوڑا سا کاٹا فتا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ میں معاملہ ہے اور سپریم کورٹ اس معاملے میں کیا دشاہ نردیش جاری کرتی ہے یہ اس پہ ہوگا ابھی جو پلی پلیٹ کی گئی ہے اس میں سپریم کورٹ جو ہے وہ تیہ کرے گا کیسے جانچ ہوگی اب ایک سوال یہ بھی آ رہا ہے کہ کیا جو سائی ٹی بنائی جائے گی اس میں سپریم کورٹ کے جج کی نردیشن میں ہوگی اپور جج کے نردیشن میں ہوگی یہ ایک الگ سوال ہے لیکن اس کے پہلے جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ ششانت سنگھ راجپوت کے پتا کی دوسری شادی سے ششانت سنگھ خوش نہیں تھے اتنا انرگل پلاپ تو کبھی سمجھا سوچا بھی نہیں گیا ہوگا کسی فینٹیسی میں بھی نہیں آیا ہوگا کسی کے کلولہ میں بھی نہیں ہوا ہوگا ششانت سنگھ راجپوت کی ماتا کاندھن پچھلے دشک میں دو ہزار دو میں ہو گیا تھا اور اس کے بعد پتا جی اکیلے رہ رہے تھے بڑی بہنیں اپنے اپنے پریوار میں لگ گئی تھی ششانت سنگھ راجپوت اپنے کیریئر میں لگ گئے تھے ڈلی میں پہلے ڈانس ناٹک کرا پھر اس کے بعد ڈانس کرنے لگے شامک ڈاور کے تھاپ میں اور پھر قسمت چمکی تو ممبئی میں بہت ساری فلمیں کرنے لگے اب اس طریقے کے ہنرگل پلاپ سے ہوگا کیا چہتر ورشی ہے ان کے پتا شریف کےکے سنگھ سے میں نے پناہ بات کرنے کی کوشش کی تو بات تو نہیں ہو پائی لیکن تیہ ہے کہ ایسے میں آدمی کیا بات کرے گا اور ابھی جب کوٹ میں معاملہ چل رہا ہے تو نشط روح سے بتایا جائے گا تو وہ تو چپ ہیں لیکن ان کے رشتے دار ناتے دار جسے میں نے بات چیت کی وہ بہت ہی ناکھوش ہیں بہت ہی گصے میں ہیں اور انہوں نے تو کہہ دیا ہے کہ اس کا سبق تک سبکیونا کو سکھائیں گے ہو سکتا ہے بیہار والے شیف سینہ کو بیہار میں کیا سبق بیہار میں شیف سینہ کا کوئی وجود نہیں ہے تو ان کو کیا سکھائیں گے لیکن ممبئی میں بیہاریوں کی طاقت بہت بڑی ہے اگر وہ سجمجھ اس پہ اتار ہوا آگے تو کیا ہوگا یہ کلپنا کی جا سکتی ہے سنجے راؤت نے کس بہکاوے میں کہا یہ سنجے راؤت بیہ بھی اب کہنے کو تیار نہیں ہے بلکہ چپ بیٹھے ہوئے ہیں اور سنجے راؤت کا یہ کتھن نشط روپ سے بہت ہی خراب ہے اور جب میں انہیں اس بارے میں سشانتی راجپوت کے گھر پہ بات کرنی چاہیے تو پریوار والے تو سیدھے پریوار والے یعنی کی پتہ بہن بہنوی تو کوئی بات نہیں کر رہے ہیں لیکن ان کے رشتہ داروں نے جو جن سے بات ہوتی رہی ہے ان سے بات چیت کی گئی اور لوگوں سے بات چیت کی گئی تو سچوچ بہت خفا ہے اور خفا اس حد تک ہے کہ وہ ان کو سبق سکھانا چاہتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ اس طریقے کے نیرگل پڑاپ کر کے سنجے راؤت یا شرسنہ ہماری ماتی سے کھیل رہی ہے ہمارے بھاوناوں سے کھیل رہی ہے اور اس کو ہم آگے نہیں بڑھنے دیں گے ہو سکتا ہے آج کل میں اس کو لے کر کے سنجے راؤت کے خلاف ایک ایف آئی آر بھی درج کی جائے اور اس سندر میں راجیو رنجن سنگھ جو جیڈیو کے پروکتہ ہیں انہوں نے بھی کہا کہ اس پر ہم بشار کر رہے ہیں اور بھی لوگوں نے اسی طریقے کی گصہ جاہر کیا ہے راجنیتی گروپ جس طریقے سے معاملہ یہ لیتا چلا جا رہا ہے وہ ایک الگ دھارہ ہے یہ سنجے راؤت کا معاملہ تو ایک الگ تھا یہ ایک الگ موڑ لیتا چلا جا رہا ہے کیونکہ ایسا مانا جا رہا ہے کہ اس معاملے ششان تنگ راوت کے راشپوت کے موت کا معاملہ دشا سیلوان سے جوڑا جا رہا ہے اور دشا سیلوان نے جتنے ششان تنگ کی موت کے ایک ہفتے پہلے ہی آتمتیا کی تھی اس سے جوڑا جا رہا ہے لوگ یہ تک کہہ رہے ہیں کہ دشا سیلوان نے کی آتمتیا میں کیوں کی گئی ہے اور اس کے کہیں نہ کہیں شاید ہو سکتا ہے ششان تنگ گوا رہے ہوں یا ان کو کچھ چیزیں پتا لگی ہوں اس وجہ سے ششان تنگ راوت کو کنارے کر دیا گیا دشا سیلوان کے ہتیا کے معاملے میں جو نام اچھل کے سامنے آ رہے ہیں اس میں کئی لوگ ایسے ہیں جو راجنیتی روح سے بہت اور بہت مجبوط ہیں اس لیے اس کو اس کو لے کر کے خود ششان تنگ راچپوت بہت پریشان تھے اور بتاتے ہیں کہ کئی دراتیں انہوں نے اپنی صرف کار میں اس لیے بتائیں تاکہ ان پہ کوئی حملہ وغیرہ نہ ہو جائے اور اس کڑی میں ایک ریا چکرورتی کا بھی نام آ رہا ہے کہ ریا چکرورتی بھی شاید ان لوگوں سے مل گئی اور ریا ریا چکرورتی اور ششانت کے جس طرح سے رشتے تھے اس کو لے کر کے بھی کچھ سوال اٹھائے جا رہے ہیں ششانت کے پتا جی نے تو نشط روح سے جو ابھی کہا ہے کہ پندرہ کروڑ روپے اس کے کھاتے میں تھے اور کس طریقے سے پیسے اس کے کھاتے سے ہٹ گئے یہ ایک بڑا سوال ہے ابھی اس کو ڈھونڈنا ضرور ہے کہ ایڈی کو پتا لگانا ہے اور ایڈی پتا بھی لگا رہی ہے کیونکہ ایڈی نے ریا چکرورتی ابنیتری جو ہیں وہ ان کے بھائی اور ان کے میریجر ان کے پریوار جن کو سے پوچھتاچ کی ہے ریا کے بھائی سے تو پرسوں چودہ گھنٹے تک پوچھتاچ کی گئی آج پھر ہوگی کچھ نہ کچھ تار نشط روپ سے ریا چکرورتی سے ملنے کے آثار نظر آ رہے ہیں کیونکہ ریا چکرورتی تن کی سالانہ انکم چودہ پندرہ لاکھ ہوا کرتی تھی وہ ممبئی میں تین 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 یا دو پروپٹیز کی مالکین ہے تو یہ کیسے سمبب ہو رہا ہے ممبئی ایسے شہر میں تو کہیں نہ کہیں کچھ کھیل ہوا اور شڑینت رچنے والے کچھ تار چھوڑ گئے اپنے اور اس میں ایسا آبھاس ہوتا ہے کہ کچھ ان سے بھی چوک ہو گئی اور اب ایسا لگتا ہے کہ اگر پولیس چاہے گی مہاراست پولیس اگر ابھی تک تو ٹڑکا رہی تھی لٹکا رہی تھی معاملے اور جس طریقے سے بنا ایف آئی آر درج کیے ہوئے باون باون لوگوں سے آپ گواہ کے طور پر پوچھ رہے ہیں وہ بھی گواہی کہے کی ہو رہی ہے کہ ساتھ ششان تک راشپوت کی آدمتیا ہوئی ہے تو اس کو اکسایا کتنے ہے یعنی کہ پہلے ہی معاملہ یہ ساتھ کلیر کر دیا گیا کہ اس کی بوسٹ مارٹم ریپورٹ اور بچرا سے کہ اس نے آدمتیا کی ہے ہتیا کا معاملہ ابھی کہیں نہیں جبکہ ہتیا کو لے کر کے بہت سارے سوال اٹھ رہے ہیں ششانت کے ساتھ کام کرنے والے لڑکے منیجر اور اس سے پہلے بھی شانسد روپا گانگولی اور شیکر تمن دونوں کا ہی سوال اٹھاتے رہے ہیں روپا گانگولی تو یہ اٹھاتی رہی ہے کہ جس پلنگ سے اور چھت کی دوری کی بات کی جاری ہے کہ ششانت تنگ ہٹھا کٹھا آدمی کیسے لٹک سکتا ہے وہ بھی ایک کمیش کے اس سے بندے سے بند کر کے پھر یہ سوال اٹھایا گیا کہ اس کو ششانت تنگ کو لٹکایا گیا ہے یہ بات اٹھائی گئی ہے اب اس پہ کہا نہیں جا سکتا وہ بھی ایک بیلٹ سے بیلٹ کے بکل کی بات کی جاری ہے اس پہ کوئی سچائی ہے نہیں ہے یہ ابھی نہیں کہا جا سکتا لیکن یہ بات اٹھائی جاری ہے تو پوری کہانی جس طرح سے ایک رہسمائی کہانی بن گئی ہے ایک رہس کے پردے میں آ گئی ہے اور وہ ایک الگ روپ لیتی چلی جا رہی ہے لیکن اس کہانی سے زیادہ جو گندہ کام گنونہ کام ہمارے سانسر تنجراؤت نے کیا ہے وہ وہ بہتی گلت ہے اور اس کی کسی بھی حالت میں آپ سرحانہ نہیں کر سکتے ہیں آپ کیسے کسی بجرگ پر یہ آروپ لگا سکتے ہیں کہ اس کے دوسری شادی یہ فلمی دنیا کے لوگ تو ہیں نہیں یہ طریقے کہ ایک دو تین چار یہ بیچاریں ایک تیر تھری سٹی کے لوگ ہیں جو اپنی سماج میں عزت اور مان کے لیے مرتے کٹتے رہتے ہیں آپ نے اس پہ آروپ لگا دیا کہ صاحب انہوں نے دوسری شادی کی تھی کوئی پریوار والا کچھ بول نہیں رہا ہے لیکن ان کے پریجن جو اور رشتہ دار ناتے دار ہیں وہ اس کو لے کے بہت خفا ہیں اب دیکھتے ہیں اس آگے کیا ہوتا ہے اور کیا سنجے راؤت اس معاملے میں کچھ اپنی بات پوری پکے طور پہ کہیں گے اگر پکے طور پہ کہیں گے تو بھی کوئی ثبوت اگر دکھا پائیں جس کی امید بہت کم ہے نا کے برابر ہے تو بھی یہ سوال اٹھایا جائے گا کہ اس طریقے کی وقتقت باتوں کا اس آتمتیا یا ہتھی آتے ایک اُبھرتے ابنیتہ کی ہتھی آتے یا آتمتیا سے کیا لینا دینا امید ہے کہ آپ کو اس کے کچھ تار اب سمجھ میں آ رہے ہوں گے لیکن یہ نہ سمجھئے گا کہ جانچ اگر سی بی آئی کر رہی ہے یا اور بھی کوئی اور جانچ ہوتی ہے ایس آئی ٹی سے ہوتی ہے تو اس کو بہت جلدی کھلا سا ہو جائے گا اس میں نہ جانے کتنی پرتے ہیں نہ جانے کتنے ادھیائے ہیں نہ جانے کتنے سسپنس تھلر ہیں نہ جانے اس میں کتنے کتنی کہانیاں ہیں اور اس کہانی کے بعد کیا ہوگا یہ تو بھگوانی جانے لیکن اب یہ ہر حالت میں تیہ ہونا چاہیے کہ ششانت کے موت ہوئی تو کیوں ہوئی اور اگر انہوں نے آتمتیا کی تو کن حالات میں کی اور ہتیا ہے تو نشط روح سے ہتیارے کو سجا ہونی چاہیے چاہے اس کے پہلے کتنی اور ہوئی ہتیاوں کو کا کھلاسہ کرنا پڑے چاہے وہ دشاہ سیلیون کی ہتیا کا ہو اور اس کے تار پیچھے بھی جوڑ جائیں تو کوئی بہت برا ہی نہیں ہے شنجر آہو تے کہہ دیا کہ صاحب ششان کے پیتا جیسے اچھے سمبن نہیں تھے پیتا جی سے اچھے سمبن نہیں تھے انتظار کہ انہوں نے دوسری شادی کر لی تھی جیسے سوشان ناکوش تھا کل تو بہت زیادہ ہم لوگ سٹرونگلی اس کو بطلب کی ڈائیس راو بطلب سارے جگہوں پر کافی ہم لوگ نے سٹرونگلی اس کو کنڈیم کیا ہے آج بھی کچھ ہم لوگ بائیٹ امیر فلیز کر رہے ہیں پی ایم سی کی چیک پر سنکر جو بیان رہے ہیں کوارنٹی بھالا اور یہ سنجر آہو تا لیکن ایک بار تھوڑا اور ہارڈ ایٹنگ کرتے ہیں موسیقی